حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں ہم دیکھیں نا اگر بالکل سادہ میں کوئی فرمان آپ نے جس کو سمجھا ہے کہ یہ میرے لیے بڑا سان ہے اس پر بھی آپ کا بھی گوھر کریں نا کوئی سادی بات بھی بندہ کر رہا ہو تو اس میں سے کوئی چیز ملتی ہے کہ یہ میرے لیے سان ہے اور اگر بات نبی پاک کی ہو تو اس میں سے آپ کو اتنے خزانے ملیں گے کہ کوئی ایک روایت آپ مختصر اور جامع الفاظ کی لے لے حضور نے فرمایا تم نے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے ساری زندگی اس حضیز پر گزاری جا سکتی ہے ساری زندگی میں لفظوں پر گزاری جا سکتی ہے کہ میں نے نا اپنے لیے بہتر نہیں بننا ماں باپ کے لیے بہتر بننا اپنے لیے بہتر نہیں بننا بہن بانیوں کے لیے بہتر بننا اپنے لیے بہتر نہیں بننا ایک حدیث پر یہ میرے رسول پاک کی بات ہے ایک ایک حدیث پر پوری پوری عمر گزاری جا سکتی اگر مومن صحیح طرح سے غزور کی غلامی کرے تو ایک فرمان بابا صاحب نے کہا تھا نا وہ علم و باس کریں یا روائے کوئی عرف دینے درکار ایک بات پر بھی ساری زندگی گزاری جا سکتی نبی پاک نے فرمایا تو میں سیکھ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اس روایت پر آپ عمر بتا سکتے ہیں ساری آپ چاہت کر لیں کہ یہ چیز مجھے زیادہ پسند ہے لہذا بھائی کو دینے لیے یہ پلاڑ مجھے زیادہ پسند ہے لہذا بھائی کو دینے یہ مجھے زیادہ پسند ہے حضور نے فرمایا ایمان کی دلیل ہے کہ تو جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے تو میرے کریم کی ایک ایک بات پر زندگی گزار سکتے ہو شرطی ہے کہ حضور کا دین سیکھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے نہیں کہا اس لیے نہ ہو کہ گھنٹہ تقریر سنی ہے بڑا مزہ آیا ہے کاموں کو بڑی لذت ہے یہ مقصود نہ ہو بہت میں ایک ایک بات پر لوگوں کی عمریں مزر دیں ایک ایک بات ایک سیابی آئے ارز کرنے لگے حضور میں بڑا بھی ہوں اور دور سے بھی آیا ہوں پتہ نہیں دوبارہ آ سکھوں کے نہ آ سکھوں یا رسول اللہ کوئی ایک نصیت کر دیں میں وعدہ کرتا ہوں پلے سے باندھوں گا چھوڑوں گا نہیں تو نبی پاتھ نے ایک نصیت کی حضور نے فرمایا زبان خوشک نہ انہیں دینا ہر وقت تر رہے یا رسول اللہ کس چیز سے فرمایا اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے تر رکھنا وہ صحابی بس چلے گئے سمجھا گئے لوگوں کو کہ اب یہ زبان جب بھی بولے گی خدا رسول کا ذکر ہی کرے موسیقی